میں جب بھی اس کلین کو غور سے دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سے ایسے ایسے کرتا ہے کیوں یار یہ کوئی ڈانسنگ کارپٹ ہے آئی ایم سوری ویسے ہی مجھے یہ زین میں آیا ہے اچھا آج آپ کو ایک سیگمنٹ سنانے لگا ہوں آپ بڑے خوش ہوں گے سارے جنتہائی دلچسپ بات ہے پچھلے ایک مہینے سے میں کام کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے جی جی کے پاس بھی ماشاء اللہ جو فون ہے وہ کیمرے والا ہے بلکہ ایک آپ کو راج کی بات بتاؤں میرا ایک کزن اپنا پرانا کیمرہ بیچ رہا تھا میں نے اس سے بڑا سستہ خرید کے تو اپنے فون میں ڈلوالی دو کیمرے والا ہو گیا اب دو کیمرے والا فون ہے میرے پاس میں نے کہا یار اس سے کوئی کام ہی لوں اپنی سیلپی تو میں کھینچ نہیں سکتا چونکہ میں فل بازو بھی کھولوں تو میرا مو نہیں آتا پورا یار عزیزی تم سیلپی سٹک لے لو یار سیلپی سٹک یار یہ لڑکہ نہیں ٹھیک ہو سکتا یہ لڑکہ بڑا سنسٹیو ہے سنسٹیو کیا مطلب ہے گوھر سے دیکھے تو رونا شروع ہو جانا لجی کیمرے والا فون میرے پاس تھا میرے ذین میں آیا کہ یار یہ جاتے ہوئے رکشوں کے پیچھے اور ٹرکوں کے پیچھے گاڑیوں کے پیچھے بڑی بڑی کمال تحریریں لکھی ہوتی ہیں کسی وقت تو تحریر پڑھ کے لگتا ہے کہ کوئی امجد اسلام امجد صاحب مرہوم کا کوئی شگرد بچارہ عشق میں مبتلاہ ہو کے رکشہ چلانا شکریہ ایسا ایسا شعر لکھا ہوتا ہے آپ کو وہ ساری تصویریں جو ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں اور ان کی تحریریں بھی سناتا ہوں ایک رکشے کے پیچھے کیا لکھا ہوا نیب نے مجھے طلب کیا میرے احساسوں میں صرف تم نکلے ایسا ہوں سکتا ہے عزیزی نیب نے واقعی رکشے والے کو طلب کیا انہیں پتا کہ سیاستدانوں سے تو کچھ نکلوا نہیں سکے رکشے والوں پر ٹرائی کر کے دیکھتے بہت اچھے تو رکشے والے سے کیا نکلنا ہے صرف رکشے صاحب کرنا لٹاکی لو جی ایک اور جو شخص تھا وہ بھی رکشے والا اس نے تو ہاتھی کر دیا اچھا میں ایمان سے اس کی تحریر پڑھ کے تو میں نے کہا یار یا تو اس نے کہیں سے لکھوائی ہے یا پھر یہ بچارہ سارا دماغ اس تحریر پہ خرچ کر کے درکشے چلانا شروع ہو کیا لکھا تھا عزیزی اس پہ لکھا ہوا تھا سوچ رہا ہے پاکستان نہ کوئی دھدہ نہ کوئی کام رشوت عام ٹریفک جام امریکہ کے ہم بنے غلام ساری دنیا میں بدنام ہوگا کیا میرا انجام یہ سوچ رہا ہے پاکستان اور نیچے اس نے انگلیش میں لکھا ہوا تھا سوچ رہا ہے میں کہا یار وا 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 پائی جی اے رکشیہ لے دینا دینا لازمی کاسمی لگتا ہے عزیزی ایسے ایسا جملہ لکھتے ہیں کہ مزہ آجاتا ہے ایک رکشے کے پچھے لکھا ہوا تھا ایک بار آجا آخری درشن اور جس سپیڈ سے وہ چلا رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اس نے بولا ساچی ہے اس کو کہہ رہا ہے ایک بار آجا رکشے میں ریچ کہا رہا ہے انہوں درشن کرایا ایسا رکشہ چلا گاں گا کہ وہ آخری درشن ہی ہوئے صحیح کہہ رہے ہو اچھا ایک رکشے والے نے کیا لکھا ہوا ہے سٹائل آپ کے زمانے کا اور ریٹ آپ کے ابباجی کے زمانے کا بھائی ابباجی کے زمانے کا آج کے زمانے میں جتنا فرق ہے ابباجی کے زمانے میں اگر یہی ریٹ ہوتا ہے ابباجی تیرے رکشے کو آگل گا دیتے ہیں ایک پائی صاحب اپنی رکشی آئی تحریر پہ کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر نے لکھا تھا دوائی کی جگہ اس کا نام اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا صبح دپیر شاہ بھگا 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 اور لکھ pé اور لکھپ ساتھцо رکھی ص别 سے رکھا ساتھ نمی رکھا رکھا تھا تہتر پہی رہے ہیں سہریر ہوتی ہے کہ حیران کر دیتے ہیں صحیح بات ایک رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا میں ایک بار جو کمیٹمنٹ کر لوں اس کے بعد خود کی بھی نہیں سنتا عزیزی لازمان اس رکشے لی بریک نہیں ہونے میرا خیال ہے جو کمیٹمنٹ کر کے اپنے کانوں میں روئی دے لیتا ہے یار روئی کیوں دینی ہے کانوں میں رکشے کے سلنسر کی آواز ہی اتنی ہوتی ہے کہ اس کو اور کسی کی سنائی نہیں دیتی اچھا ایک شخص نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا مجھے اس پہ بڑا پیار آیا کہ یہ جو غریب آدمی ہے دیکھو اس کا دل کتنا بڑا ہے اس نے لکھا ہوا تھا نابینہ اور معذور افراد کے لیے رکشہ کی سواری فری ہے اور یہ بیچارہ خود معذور تھا اس لیے اس نے لکھا ہوا تھا معذور ہوں تو کیا ہوا جذبات تو سلامت ہے اس کی جذبات اور اس کی حمد کو سلام عزیزی جی 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 میں بڑا مزہ لیتا رہا میں نے کہا یہ کتنا پیارا آدمی ہے اچھا ایک رکشے والے نے تو اتنی سڑیل بات لکھی ہوئی تھی اپنی مشہوری بھی کی ہوئی تھی پروڈکٹ کی رخیر پہ اپنا ساڑ بھی کڈا ہوا تھا اس نے لکھا ہوا تھا فریش املی آلو بخارے والا شربت فلٹر شدہ پانی کو بھی اُبال کر استعمال کیا جاتا ہے ڈسپوزیبل گلاس اور پارسل کی سہولت موجود ہے اور نیچے اس نے ساڑ کیا کڈا ہوا تھا اس سے اچھا شربت تمہیں فریشتے ہی پلائیں گے اگر تم جنت میں گئے تو اکپائی صاحب نے لکھا ہوا تھا نہ زنانی نہ پریشانی دیکھو نا یہ رہا ہے میرا خیالہ بچارہ صرف زنانی تھی پریشانی تو بچے ناستے چنگ چیتے آگئے نہ زنانی نہ پریشانی نہ پریشانی عزیزی ملتان میں ایک رکشے کے پیچھے ایک آدمی نے لکھوایا ہوا تھا نہ ڈھولا ہوسی نہ ڈھولا کوسی کیا دکھی دکھی لوگ رکشے چلا رہے ہیں یہ تو اکثر لکھا ہوتا ہے ایک رکشے کے پیچھے میں نے دیکھا نا جی لکھا ہوا میں بڑھا ہوکے کرولا بنوں گا اور کٹ کو بڑے مار رہا تھا اس کو میں نے سیڈ پہ کر لیا میں نے کہا گال سنے تو اینی دیر کیوں ڈھولا پہ کرولا بنوں گا ایدھا چاو تھا ٹھولا ہوسی کرولا بن جے گی ایک پائی صاحب نے کس طرح اپنا ریوینج لیا ہوا تھا اچھا ریوینج ہاں جی پورا ریوینج اس کے شیر سے ابل ابل کے باہر آ رہا تھا اس نے رکشے کے پیچھے شیر لکھا ہوا تھا آئی تھی میری کبر پہ دیا جلانے کے لیے رکھا ہوا تیل بھی لے گئی بالوں پہ لگانے کے لیے عزیزی آئی میں تو نہیں اما فریدہ کیا دی کہ گوت کریا کر پتر واج چڑھ جانگی یا ہے رہا یا ہے رہا ورنہ دیوینجو تیل گھنڈنا پہن جائے اس بیچارے کو چور محبوبہ نہ ملتی تو اس نے چار دن اور جی لینا تھا ایک پائینکی لکھا ہوا تھا اور میں کیا پیڑیا ایڈا خطرناک شیر لکھ لیا ہے جس سواری کی نظر پڑ گئی اس نے کس لیے بیٹھنا ہے تمہارے رکشے میں ایسا خوفناک شیر یار سنو تو سیرہ رب نے چاہا تو منزل تک پوچھا دوں گا آنکھ لگ گئی تو رب سے ملوا دوں گا واقعی بہت خوفناک شیر ہے دل میرا کیا کہ سکوٹر کی ڈگی میں کاش ڈنڈا پڑا ہوتا ہے تو نکال کے میں اس کو لائمن چھے چھے سوٹی ہیں دونوں آتھوں پہ مارا ناظرین یہ تا آج کا حسبحال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے اپنے بیزبان پرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ